بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز تھی سفروں پہ جاتے تھے ایک کلمہ پڑھنے والا بیان کرتا ہے اپنا قصہ مسلمان ہونے کے بعد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکلے سفر پہ کسی بابا جی کو ساتھ اٹھانا بھول گئے جا رہے ہیں پڑھاؤ ڈال لیا خیمے لگ گئے اب خیال آیا بھی سارا کچھ تھے چوکلے آئے تھے بابا جی نہیں لے آئے رات بھی کٹنی ہے تکیویں کٹی جائے گی رات کیسے گزرے گی ہماری بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ جو ستو ہماری خوراک ہے اس میں پانی ڈالو اس میں پانی ڈال کے ایک جسم بناو اس کی آنکھیں کان ناک مو ہاتھ پاؤں یہ سارا بنایا اور بنانے کے بعد اونچے پتھر پر رکھے کہا اسی سون لگ گیا تو جاگ دا رہی پیر جی پلی ہوئے گرائی ہو سارا سون پہ لگے نا توسرے جاگ دے رہے سو نا کوئی شیر کوئی کتا کوئی بلہ کوئی ڈاکو کوئی چور آوے تھے خیال کر سو بابا جی اچھا ٹھیک ہے رات گزر گی بابا جی جاگتا رہا یہ قوم سوتی رہی اس کو تھیلے میں ڈال لی ابھی رات چنگی ٹائنے صویرے پھر کیتے ورد کنسا نا چل پڑے تو پہر ہو گئی اب بھوک لگی جب پیٹ میں اٹھا نا مروڑ اب سوچے کھائے کیا جس کا کھانا تھا وہ تو بابا جی بن گئے کافی سوچ بچار کے بعد جب پیٹ نے کہا نہیں میں نہیں کھلو نہ پھائی جو کرنا کر میں نو پھر تو اسی کے اندر پانی ڈالا گھول کے پی گئے یہ انسانیت کا حال تھا پھر انسانیت کو درست دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا اور پھر حال یہ ہوا مصطفیٰ اسی جنگل سے ایک جنگل سے گزرتے ہیں آواز سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں تو فطرت سلیم پہ ہے رب کی کبریائی کا نعوہ لگانے والے وہ آواز لگاتا ہے پیارے حبیب کی مبارک زبان حرکت میں آتی ہے اور فرماتے ہیں کہنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے جہنم سے محفوظ کر دیا پھر وہ جنگلوں میں ڈرتے نہیں تھے ان کے دل میں ڈر ہوتا تھا ایک اللہ کا بکریے چروانے والا چرانے والا چرواہا ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک بکری بیچ دے وہ جواب میں کہتے ہیں میں تو غلام ہوں آقا کی بکریے چرارہا ہوں کیسے بیچ دوں کہا کوئی بات نہیں قل للمالک اکھا لہوزیب کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے بھاگ گیا تھا وہ چرواہا جس کے دل میں جنگل کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک مالک کا ڈر پیدا ہو چکا تھا پیارے حبیب کی صیرت پہ آنے کے بعد وہ جواب میں اس سائل سے پوچھتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ اپنے آقا کو تو یہ کہہ کہ میں خموش کروا دوں گا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ایک دل تو قیامت کبھی آنے والا ہے نا جب میں نے اللہ کے سامنے کھرا ہونا ہے جب اللہ نے میری زندگی کا مجھ سے حساب و کتاب لینا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ اس وقت میں رب نے جب پوچھا کہ بھیڑیے کا جھوٹ کیوں بولا تھا اللہ کو کیا کہوں گا یہ رب کا ڈر پیدا کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نے یہ انسانیت کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے اس پیارے حبیب کے ان دروس کو یاد کیجئے اس صیرت کو یاد کیجئے اور اس کو پھیلائیے اس کو عام کیجئے انسانیت پھر گمراہ ہو رہی ہے انسانیت پھر اپنے خالق و مالک و بھلا بیٹی ہے اللہ کی قسم انسانیت پھر اللہ کو چھوڑ کر کئی قبروں پر سجدہ ریز ہے کئی قبروں کا تواف کر رہی ہے کئی اپنے پیرے فقیروں کے بارے میں وعد لگا رہی ہے لوکی عرشاں اتے لب دینے پیر نوری بوری والے دے اولے اللہ آ بیٹھا لاہور کا بابا نوری بوری والا جس کی لاہور میں بہت بڑی قبر ہے اس کے بارے میں قوال نعیم اس کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ لوگ تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عرشوں کا تصور کر کے بیٹھے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے بلکہ یہ پیر نوری بوری والا اللہ کی صورت میں دھرتی پہ آیا ہے اے امت توحید اے امت اسلام اے اعتدال کے دعائی اہل الحدیث کی جماعت اے نوجوانوں اے مالداروں اے عزت والوں اے قلم کی طاقت رکھنے والوں اے زبان کی قوت رکھنے والوں اے مال کی پاور رکھنے والوں اگر اللہ نے آپ سے یہ سوال کیا جب میری توحید کو چھوڑ کر لوگ قبروں پہ سجدہ رہے تھے لوگ قبروں کا دواف کر رہے تھے لوگ پیموں کو اللہ کا نام دے رہے تھے تم نے اپنے مال سے اپنی جان سے اپنی طاقتوں سے اپنی قوتوں سے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا جس پیغام کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے جسم کے انگ انگ کو کاتا گیا آپ نے اعلان کیا حمزہ چچا یہ صرف شہید میں ہی ہے قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار سید شہدہ امیر حمزہ ہے میں نے کیا کیا آپ نے کیا کیا میرے مال سے کتنے لوگوں کو ہم نے قبر پرستی کے کفر سے نکال کر غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر قرآن کی دوری سے نکال کر اسے قرآن کا نور دیا اسلام کا نور دیا یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے مال کہاں سے کم آیا مال کہاں پہ لگایا زندگی کہاں گزار کر آیا زندگی میں بہترین ایام افضل ترین ایام تیری جوانی کے ایام تھے بتا وہ جوانی کے ایام کہاں گزرے کرکٹ میچ کے سامنے فٹبال میچ کے سامنے گانوں کے سامنے فلموں کے سامنے ارے بھائی یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے جب یہ چھن جائے گی دوبارہ نہیں ملے گی جب یہ چھن جائے گی پھر انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحہ ایک چانس اور ایک موقع دیجئے لیکن اللہ کی قسم پھر موقع نہیں ملے گا ابھی ضرورت ہے آؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانو پھر اس شان کو قوم کے سامنے رکھ کر کہو اس سے افضل کسی کے پاس ہے تو ہمیں بتائے ہم بھی اس کے دامن کے اسیر ہونا چاہتے ہیں اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور میں مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد سے پیارا کسی کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آؤ اس کے دامن سے لگو پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے تولا گی یا آسمان سے دو فرشتے اترے ایک فرشتے نے کہا آہو آہو کیا یہی ہیں وہ کہاں ہاں کہاں میں در ان کو تول کے تو دیکھوں ایک پلڑے میں دو افراد بٹھائے گے پیارے نبی سے تولا گیا ان دو کا پڑھلا ہلکا رہا دس سے تولا ان کا پڑھلا ہلکا رہا ساؤ سے تولا پڑھلا ہلکا رہا دوسرے فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے کتنوں سے تولتا ہے تولتا ہے آمنہ کی لال کو تولتا ہے فاطمہ کے بابا کو تولتا ہے عائشہ کے شوہر کو مقابلہ دو دس ساؤ سے کرتا ہے ارے سن ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا کر ایک پلڑے میں امام کائنات محمد کو بٹھائے گا محمد کا پڑھلا بھاری رہے گا صل اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا سوال کرنے کی اجازت دینا ایک پلڑے میں پوری انسانیت آگئی پورے جنات آگئے ایک پلڑے میں انسانیت کے امام رحمت اللہ العالمین آگئے پوری انسانیت پہ میرے رسول کا پڑھلا بھاری رہا اس انسانیت کے ٹوکرے میں چار امام بارہ امام اٹھارہ امام سارے حضرت سارے شیخ سارے مرشد سارے بزرگ ساری کرنی بھرنی دھرنی والے بابے آئے یا نہیں جی کوئی رہ گیا پیچھے سادلو نہیں رہا ساری کائنات ایک پلڑے میں پوری کائنات ایک پلڑے میں انبیاء اولیاء عدقیاء کے سردار محمد کریم دوسرے پلڑے میں پوری کائنات ملکہ محمد کے برابر نہیں ہو سکتی تو سنو کائنات میں کسی انسان کا قول محمد کی حدیث کے مقابلے میں بھی آ سکتا یہ چھوڑ دو کہنا آجی ہمیں پتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ہم نے پڑھی ہے سنی ہے دیکھی ہے پر یہ حدیث ہمارے مجب کے خلاف ہے نہیں پیارے بھائی مومن کا مدہب رسول کی حدیث کے خلاف ہو سکتا کائنات کو چھوڑا جا سکتا آقا محمد کریم فدا ہو ابی و امی صل اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جا سکتا آئیے یہ شان والے رسول تمہیں ملے ہیں اس کے بعد پھر ضرورت ہے کسی اور کی طرف جھانگنے کی پھر ضرورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی جس رسول نے اپنی شان کے بارے میں خود کہا تھا اگر آج موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہوتے ان کو بھی جنت ملتی تو محمد کے پیچھے چل کے ملتی اور میں بریلوی دیو بندی سنی نقش بندی چشتی قادری ریز بھی سور وردی وردی بغیر وردی نہیں جیو کسی نے کہنا لڑ پھڑنا بڑا دروری ہے اس تو بغیر گزارا نہیں چلنا ہم کہتے ہیں لڑ پکڑو ضرور پکڑو لیکن جس کا لڑ پکڑنے کا قرآن نے حکم دیا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء وہ لڑ صرف ایک ہی ہے اور وہ آمنہ کے لالکہ ہے کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کیوں کیوں نہ ہم کسی اور کو پکڑے تو میں جواب دیتا ہوں میں نہیں دیتا میرے مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں میرے رب کا کلام جواب دے رہا ہے سنو پیارے حبیب جس کی طرف آہل الحدیث بلاتے ہیں جس کی طرف مرکزی جمعیت پہلے حدیث برطانیہ بلا رہی ہے یہ پروگرام کر کے آپ کے پردہ سماعہ تک مصطفیٰ کی شان و حق کو پہچا رہی ہے وہ وہ ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُ وَحْيُ وَحَى ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے ہر امام اپنی مرضی سے بولتا ہے ہر شیخ اپنی مرضی سے بولتا ہے اگر کوئی رب کی مرضی سے بولتا ہے وہ دھتی میں ایک ہستی ہے اور نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آئیے اس منحج اعتدال کو سمجھئے ہم نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی سجدہ عبادت ہے رکوع عبادت ہے نظر عبادت ہے نیاز عبادت ہے قربانی عبادت ہے زبا عبادت ہے خوف عبادت ہے محبت عبادت ہے خوف عبادت ہے یاد رکھنا خوف عبادت ہے جو ڈر دل میں رب کا ہوگا وہ کائنات میں کسی اور کا رب پکڑنے کے لئے اسباب کا محتاج نہیں کہ پولیس والا آگے فہرمانے نہیں رب کا ڈر جو دل میں ہے یہ کسی اور کا اب تو پیدا ہوگی ہے نا اوروں کا بھی گاڑی نکلتی ہے بابا جی کی قبر کے پاس جاتی ہے ابھی لوگوں سے کرایا نہیں لیا پہلے اس کی صندوقڑی میں ڈالتی ہے اے کے کرنے ہو انا نا یارہ اٹھا کر جلدی نہیں چلتی بھی گاڑی کو اٹھا کر کے مار دیتے ہیں ساری سواریوں کو بھئی آج دودھ کیوں نہیں دے رہے آپ بچے رو رہے ہیں آنی جی نہیں آج دیگر نہیں شریف ہے نا آج دیگر کسے نہیں دینا اگر پیر کا دودھ کسی اور کو دے دیا ساڑھی مج مار دے سن پیر اتنے ظالم نہیں ہوتے کہ بیس روپے کا دودھ نہ دو تو لاکھ روپے کی مج مار دیں یہ تو گیارہ گونہ ٹیکس نہیں یہ اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے آئیے پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی کی دعوت کی طرف وہ کون ہیں جنہوں نے درست دیا خوف اللہ کا محبت اللہ کی بھروسہ اللہ پہ اور ڈر وہ بھی اللہ کا عبادت کا کوئی کنسپٹ ایسا نہیں جو اللہ مالک سے ہٹا کر کسی اور کے لیے کیا جا سکے جس عمل کو عبادت کہیں گے وہ خاص حق ہے اللہ کا اور جس عمل کو عطاعت کہیں گے وہ عطاعت خاص میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جائے گی نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی جہاد محمدی صدقہ محمدی غریب کا ملد کرنی ہے طریقہ محمد کریم سے لا الہ الا اللہ کی بڑی سادہ تعریف یاد کر لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معنی یہ ہے پوجھنا ہے عرش والے کو پوجھنے کے سارے طریقے پوچھنے ہے مدینہ والے کو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجھا نہیں ہے اور پوجھا کا طریقہ رسول اللہ کے علاوہ کسی سے لینا نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے اللہ ہمیں توحید کا دعی بنائے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو پھیلانے والا بنائے اے اللہ اسی توحید کی دعوت کا واسطہ دے کے مولا تُس سے سوال کرتے ہیں جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکل رہا ہو ادھر روح نکل رہی ہو ادھر ہماری روح کو جنت الفردوس میں داخل ایک اجادت مل رہی ہو اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم